بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام نگری یوٹیوب چینل کے معزز خاتینوں حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے میری کھلونوں کی دکان ہے انارگلی بازار میں میرے پاس دیسی بدیسی ہر قسم کا کھلونہ ہے میں گاہک کی جیب اور ظاہری حالت سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس کی قوت خرید کتنی ہے میرے پاس سو روپے سے لے کر ہزاروں روپے والے کھلونے ہیں کافی دنوں سے میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ کوئی مسلسل میری دکان کی نگرانی کر رہا ہے مجھے شک ہوا کہ کہیں کوئی چور تو میری دکان کی ریکی نہیں کر رہا آخر ایک دن میں نے اسے جا لیا ہرے یہ کیا یہ تو کوئی بچی تھی چھ سات سال کی ہلکے گلابی اور نیلے رنگ کے پھٹے ہوئے فراق اور پاجامے سے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی فقیر نہیں تھی میں نے اسے ڈانٹ کر پوچھا اوئے تو میری دکان میں کب گھسی اس کا رنگ اڑ گیا بیچاری تھر تھر کام رہی تھی مگر مجھے کوئی ترس نہیں آیا یہ سب فقیر جان بوجھ کر اپنے بچوں کو ایسی حالت میں رکھتے ہیں تاکہ لوگ ترس کھا کر زیادہ بھیگ دیں دکان سے کوئی چیز تو نہیں اٹھائی وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اگر دوبارہ نظر آئی تو بہت ماروں گا اور پولیس کو دے دوں گا چل دوڑ جا دکان میں گاہکوں کی موجودگی کی وجہ سے میں نے اسے دھکے دینے سے گریز کیا وہ معصوم بچی دوڑتی ہوئی میری دکان سے باہر نکل گئی چور ہوتے ہیں جی دکانوں میں گز کر دکانوں کا سارا حال معلوم کرتے ہیں پھر ان کے بڑے دکان لوٹ لیتے ہیں میری دکان میں کھڑی بیگمات نے میری ہاں میں ہاں ملائی اگلے دن میں نے جب دکان کھولی تو وہ دکان کے باہر کھڑی تھی اور شوکیس میں لگے کھلونوں کو دیکھ رہی تھی آرے تو پیرا گئی ساب جی ساب جی میں نے سنی انسنی کر دی ایک ہی ڈاؤڑا کی نیدائے یعنی وہ پوچھ رہی تھی یہ کھلونہ کتنے کا ہے اس نے پنجابی میں پوچھا میں نے اسے جواب نہ دیا وہ پھر بولی ساب جی تو ادھر سے جاتی ہے کہ نہیں میں نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا گندے ہاتھ نہ لگانا شیشے کو وہ زور کا چھٹکا لگنے سے گر گئی کمزور سی تو تھی اوہالا کھڑوڑا کنے دائے اب کی بار اس نے دور سے اشارہ کیا میں نے اسے بھگانے کے لیے رقم تین گناہ زیادہ بتائی وی ہزار دا یعنی بیس ہزار روپے یہ انسانی فطرت ہے غریب کو اس کی غریبی کا احساس دلانے اور اپنی برطری ثابت کرنے کے لیے ہم امیر لوگ اکثر اپنی کم قیمت اشیاء کی قیمت زیادہ بتاتے ہیں وہ ڈال ہاؤس کے بارے میں پوچھ رہی تھی رقم سن کر اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ بیس ہزار کتنے ہوتے ہیں دور کھڑی رہی میں دکان سے چلا گیا مگر وقتاں فوقتاں اسے دیکھنے کے لیے باہر بیاتا رہا وہ رقم سن کر جا چکی تھی دو چار دن آرام سے گزر گئے وہ نظر نہ آئی یا تو میں نے توجہ نہ دی میری ملازم نے مجھے بتایا میں جب دوپہر تھوڑی دیر آرام کے لیے گھر جاتا ہوں تو کوئی بچی شوکیس کے باہر بیٹھ کر خیالوں میں ڈال ہاؤس کے ساتھ کھیلتی ہے اور مجھے آتا دیکھ کر بھاگ جاتی ہے اچھا اگلے دن میں گھر جانے کی بجائے سامنی والی دکان میں جا کر بیٹھ گیا وہ مقررہ وقت پر آئی اور شوکیس کے باہر بیٹھ کر اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا پھر اشاروں سے کبھی ڈال ہاؤس میں موجود چیزوں کی جگہ بدلتی گڑیا کو اوپر نیچے رکھتی اسی طرح کھیلتے کھیلتے اسے میرے آنے کا احساس ہوا اور وہ بھاگ گئی وقت گزرتا گیا وہ اب بھی آتی اور کھیل کر چلی جاتی مجھے یہ کھیل اچھا لگنے لگا کبھی چاہتا اسے کھیلو نہ دے دوں مگر پھر میں اس کھیل سے محروم ہو جاتا یا پھر مجھ میں اتنی اخلاقی جررت نہیں تھی کہ میں اتنا مہنگا کھیلو نہ ایک فقیرنی کو دے دیتا میں نے اس کا کھیلو نہ نہیں بیچا کئی گاہکوں نے مجھے کھیلونے کی موہ ماغی قیمت بھی دینے کی کوشش کی مگر میرا دل نہیں چاہا میرے سامنے اس کا میلہ سا چہرہ آ جاتا اور میں چاہتے ہوئے بھی ڈال ہاؤس نہ بیچ سکا اس نے آنا بند کر دیا سال بھی تو کتنے بیٹ گئے تھے میرے بیٹے نے ڈال ہاؤس کو شوکیس سے ہٹانے کے لیے کہا تو میں نے ہٹانے نہیں دیا ہو سکتا ہے وہ آئے مگر اب تو وہ بڑی ہو گئی ہوگی احساسے ندامت جینے نہیں دیتا کاش میں اسے ڈال ہاؤس دے دیتا اسے ڈھونڈنے کے لیے کچھی بستی بھی گیا وہاں تو سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں وہی گندے میلے چہرے اور پھٹے پرانے کپڑے مگر پھر ایک دن وہ آ گئی میری دکان میں ایک نوجوان لڑکی داخل ہوئی اس کے رنگ ڈھنگ سے لگ رہا تھا کہ تعلق اس کا اس بازار سے ہے جسے ہم شریف اچھا نہیں سمجھتے ساتھ اس کا ملازم بھی تھا یہ گڑیا گھر خریدنا ہے مجھے وہ بولی بیس ہزار اکٹھے کرنے میں بہت ٹائم لگ گیا ہے مجھے پر شکر ہے تم نے اسے بیچا نہیں اس نے غمزدہ مسکراہت کے ساتھ یہ چملہ بولا ڈال ہاؤس بک چکا تھا اور قیمت تھی میرا تاہیات احساس نتامت